اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایف ایکس منٹور اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج انولپ بنائیں گے اسی کیفے بیبلیو کا پچھلی سے پچھلی کلاس میں اس سے بھی پچھلی کلاس میں آپ نے لوگو دیکھ لیا اس کے بعد آپ نے بزنس کارڈ دیکھ لیا لیٹر ہیڈ دیکھ لیا پچھلی کلاس میں اور آج ہم دیکھیں گے انولپ انولپ ڈیفرنٹ سائزز کے ہوتے ہیں ہم جو انولپ آج بنانے والے ہیں وہ نائن بائی فور انچز والا ہوگا یعنی جس میں آپ اپنا لیٹر ہیڈ فولڈ کر کے اندھر ڈالتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہرائیڈ ویلکم بیک فرسٹ آف آل تو یہ سمجھ لیں کہ انولپ جو میں نے بتایا جیسے نائن بائی فور انچز جیسے یہ ایک انولپ ہے یہ بگر دن نائن بائی فور انچز یہ میرے بینک والا انولپ ہے ٹھیک ہے نائن بائی فور انچز سے مراد اسی طرح کا ہوگا یوں کھلے گا اس میں ہمارا لیٹر جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ونڈو ہے ونڈو والا ڈیزائن میں نہیں کر رہا ہوں بڑا سمپل سا ڈیزائن کر رہا ہوں کچھ چیزیں پہلے بتا دوں کہ انولپ کا جو فرنٹ ہوتا ہے وہ وہ والا سائیڈ ہوتا ہے جہاں پہ ہم ایڈریسی کا ایڈریس ڈالتے ہیں یعنی جس کے نام لفافہ جائے گا سو دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں بہت امپورٹنٹ سی اگر آپ یہاں میری سکرین پر دیکھیں میں ایک سمپل سا نائن بائی فور انچز کا ایک ڈاکیومنٹ لے رہا ہوں ایلسٹریٹر پر نائن انچز فور انچز اور اس وقت میں اپنا بلیڈ ایڈیا زیرو رکھ رہا ہوں جس ٹو میک یو انڈسٹین کہ ہمارے کون کون سے ایڈیاز ہیں جو ہمیں خیال رکھنے ہوں گے ناؤ فرسٹ آف آل دیکھیں ہمارا انولپ جو ہے فرنٹ پہ کچھ اس طرح سے دکھے گا دو ایڈیاز میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں آپ نے اپنی ڈیزائننگ بلکل نہیں کرنی ہے نمبر ون یہ ایڈیا یہ وہ ایڈیا ہے سمجھ لیں کہ جس میں ایڈریسی کا ایڈریس لکھا جائے گا تو آپ اپنی ڈیزائننگ والی چیزیں اس ایڈیا میں بلکل بھی نہیں ڈالیں گے دوسرا یہ ایڈیا یہ وہ ایڈیا ہے جہاں پہ یوزیلی پوسٹیج سٹیمپ آتا ہے اب اگر آپ بائی پوسٹل میل بیچتے ہیں تب بھی ایک سٹیمپ لگتا ہے اگر آپ کوریئر سروس کے ترو بیچتے ہیں تب بھی یہی پر سٹیمپ لگتا ہے تو اپنی ڈیزائننگ کو ایسی جگہ پر مت رکھئے گا جہاں پہ ڈسٹربنس آئے ٹھیک ہے سو بچا کیا ایڈیا ہمارے پاس باقی تمام تر یہ جو وائٹ ایڈیا ہے یہ ہمارے پاس بچا ہوا ہے ٹھیک ہے سو پہلی چیز دماغ میں رکھئے گا پلیز 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 اس تمام ایڈیا کو آپ نہیں چھیڑیں گے ایڈریسی کا مطلب کیا ہے میری کمپنی ہے میں ایک لیٹر آپ کے نام لکھ رہا ہوں اور آپ کا نام اور آپ کا ایڈریس کہاں ڈالوں گا دیفنیٹلی یہاں بلکل سینٹر میں ٹھیک ہے اس ایڈیا میں ہم کیا کیا ڈال سکتے ہیں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں آپ کی برینڈنگ ٹھیک ہے مطلب آپ کی کلرز آپ کے لوگو اور آپ کا ریٹرن ایڈریس یعنی آپ کا ایڈریس اب یہ ایڈریس کیوں ضروری ہے مثال کے طور پر میں نے آپ کیا ایک خط بھیجا اور اس انولپ میں ڈال کے بھیجا اس انولپ کے اوپر یا سینٹر میں آپ کا نام ایڈریس لکھا ہوا ہے اگر وہ غلط لکھا ہوا ہو تو یہ لفافہ کہاں جائے گا دیفنیٹلی یہ واپس آئے گا ہمارے پاس اور ہمارے پاس واپس آنے کے لیے کیا ضروری ہے یس ایڈریس تو یہ دماغ میں رکھے گا یہ ایڈریس now انولپ یوشلی فولڈڈ آپ نے دیکھا ہوگا پیسٹ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یوشلی پرنٹنگ پہلے ہوتی ہے فولڈنگ بعد میں ہوتی ہے تو ہم جو ابھی بنائیں گے اس کے لیے ایک ٹیمپلیٹ میں یہاں پر اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہاں پر ایڈیز اس کے کچھ آپ کو اس طرح سے راؤنڈڈ سے دیکھ رہے ہیں یہ وہ ایریاز ہیں جو فولڈ ہوں گے ٹھیک ہے now یاد رکھئے کہ میں پھر بتا رہا ہوں یہ پہلے پرنٹ ہوگا اس کے بعد کٹنگ ہوگی and then اس کے بعد فولڈنگ ہوگی and then پھر پیسٹنگ ہوگی ٹھیک ہے so اس میں جو یہ ڈاٹڈ لائنز ہیں اس پہ آپ کی فولڈنگ ہوگی اور جو یہ ہارڈ لائنز ہیں سالڈ لائنز ہیں اس پر آپ کی کٹنگ ہوگی اب یہ کٹنگ کس طرح سے ہوگی اس کی باقیدہ ڈائی بنتی ہے ڈائی کٹنگ کی مشینز ہوتی ہیں ڈائی ہاتھ سے بنائی جاتی ہے so یہ پاتھ ہمیں دینی ضروری ہے ٹھیک ہے so اگر میں آپ کو اس کی لائرز دکھا دوں تو اگر آپ اور سے دیکھیں میں نے یہاں پہ دو لائرز رکھی ہوئی ہیں ایک ڈائی کٹ کی ہے اور ایک آپ کی نیچے ڈیزائن لائر ہے so ہم نیچے اپنے ڈیزائن کریں گے اوپر یہ ہمارا ڈائی کٹ لگاوا ہے جو میں نے کیا ہوا ہے صحیح اس کو لک ہی رہنے دیجے کا اوکی ناؤ لیٹس گیٹ بیک ٹو ڈیزائن میں سب سے پہلے تو اپنا لوگو ایڈریس اور جو یہ کلرز ہیں یہ میں کاپی کر رہا ہوں اور لے کر آ رہا ہوں اپنے اس والے ایمیج پہ ٹھیک ہے میں نے سمپلی یہاں پہ لائکے اوپس سوری میں نے غلط جگہ پیسٹ کیا نیچے والے لیئر پہ پیسٹ کروں گا and that's it now اس کو میں سمپلی اٹھا کر کے رکھ رہا ہوں اب یہاں اب یہاں دیکھیں یہ ایریاز میں پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ جی یہ ایریہ اور یہ ایریہ اس پہ ہم نے کچھ نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے میں یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں یہ and یہ ایریہ یاد رکھیں یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہ باکسز یہاں پر رکھنے نہیں ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز ہمارا جو تھا وہ تھا address یہ میں اٹھا کے لاکہ رکھ دیا یہاں پہ چاہیں تو یہاں نیچے رکھ لیں میں انفیکٹ یہ بھی یہیں پر رکھ رہا ہوں and جو ہمارا letterhead تھا میں وہ open کر رہا ہوں اور اس کی یہ چیز میں کاپی کر رہا ہوں now یاد رکھیں کہ دیکھیں ہماری تینوں چیزیں جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہی دیکھنے میں ہیں صحیح اور اس کا reason بھی یہی ہے کہ ان کو ایک جیسا دیکھنا ضروری ہے یہی ہمارا برینڈنگ ہے اور اسی کے ثروح ہماری شنافت بنتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا بڑا simple سا design یہ واقعی میں یہ ہٹا رہا ہوں letterhead پر ہم نے جو back پہ یہ ڈالا تھا یہ بھی میں لے آتا ہوں copy and simply یہاں envelope میں آکے paste کر رہا ہوں اور اس کو میں کر رہا ہوں چھوٹا that's it اس کو میں نے لکھے رکھ دیا یہاں پر see اس جگہ پر میں رکھ رہا ہوں اور یہ بہت light ہے so اگر یہاں پر postage stamp آتا بھی ہے تو کوئی problem نہیں ہوگا اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر رہا ہوں like this that's it then ہمارے پاس کیا بچا ایک چیز اور میں چاہوں گا یہ جو ہمارا flap ہے جو fold ہوگا اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ yellow color ہے تو میں پورا box بنا رہا ہوں اور اس کا yellow color رکھ رہا ہوں that's it now یاد رکھیں دیکھیں یہاں ہماری layers پر اگر آپ اور سے دیکھیں کہ یہ جو ہماری layers ہیں دو layers ہیں نیچے والی design layer ہے میں تمام تر چیزیں اس پر design کر رہا ہوں اور جو اوپر die cut والی ہے اس کو lock رکھا ہو ہے اس پر کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں آپ کو جب میں یہ AI file download کریں گے تو آپ کو دو layers ملیں گی ایک die cut اور design layer ٹھیک ہے جی that's it so یہ ہے ایک simple envelope now کئی سارے لوگوں نے بہت زیادہ مشکل ایک چیز بنائی ہوئی ہے کہ ہمیں جب کوئی چیز دوسری design کرنی ہوتی ہے تو ہمیں دوسرا کچھ design کرنا ہوگا ایسا نہیں یہ مطلب اگر آپ کی ایک theme چل رہی ہے پوری ایک campaign ہے وہ سب کچھ ایک جیسا ہونا چاہئے آپ کا دیکھیں business card design ہو گیا تھا آپ color scheme decide ہو گئے تھے ہر چیز جب decide ہو چکی تو اس کے بعد آپ کو صرف چیزوں کو place کرنا ہے اتنا difficult نہیں ہے envelops کے اور بہت سارے sizes ہیں انٹرنیٹ پر اگر آپ search کریں آپ templates مل جائیں جس طرح سے یہ ایک template تو میں آپ کو دے رہا ہوں نیچے link ہے description میں جا کے download کریں اور use کریں اس کو یہ بہت helpful رہے گا ایک اور چیز یہ جو yellow box میں نے ڈالا ہے جب یہ envelope پورا fold ہوگا یاد رکھیں یہاں سے یہ fold ہونا ہے یہاں سے fold ہونا ہے پیسٹنگ اس کی اور اس کے ساتھ ہوگی یہ flap جو ہے یہ کھلا رہے گا جب یہ کھلا رہے گا اس کو ہم fold کر کلاس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی گے تو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو تینک یو سبسکرائب